نمسکر بھی جاتی ہوں ہم ادھن کر رہے تھے ہماری اونلن ککشوں میں ہم ادھن کر رہے ہیں انیوارے ہندی ککشہ بارہ اور جس میں کل ہم نے ہمارا جو باروں ادھائی ہے مجدوری اور فریم سردار پوراں سیندوارہ رچیت جس کا ہم نے ادھن کیا تھا جس میں ہم نے لیکھ اک پریچے اور جو ہمارا جو ادھائی ہے مجدوری اور فریم اس کی مور ادھائی کو پڑھا جس میں کسان کی کھیتی کرنا گڑریے کا پھر چلانا اور مجدور جو ہے اس کی دورہ کیے کے کارے کا جو کیور پیسے کی دورہ ہی ملے نہیں چکایا جا سکتا یہ ہے مور خوابی پڑھا ہم نے اور کل ہم نے اس میں ادھن کیا تھا مجدوری اور فریم اور جس میں تھا پہلا جو ادھائن دیا گیا اس میں حل چلانے والے کا جیون کے بارے میں کسان کے بارے میں ہم نے ادھن کیا تھا اور آج جو ہیں ہم گڑریے کا جیون ہے وہ کیسا ہوتا ہے تو اس جیون کے بارے میں ادھن کر رہی ہیں اب اس میں سردار پورن سے کہتے ہیں کہ ایک بار میں نے ایک بڑے گڑریے کو دیکھا گھنا جنگل ہے اب دیکھیں گھنے جنگل کے اندر ایک بڑا گڑریہ ہے وہ رہ رہا ہے ہرے ہرے برکشوں کے نیچے اس کی سفید اون والی بیڑی اپنا موہنے نیچے کے ہوئے کومل کومل پتیاں کھا رہی ہیں اب اس میں اپنے کہہ سکتے ہیں کہ ریکھا چطر جو شیلی ہے اس کا پریوگش میں کیا گیا ہے کیونکہ ہمارے سامنے جس سے جو ہے وہ بھر کر آ رہا ہے گڑریہ بیٹھا اکاش کی اور دیکھ رہا ہے اون کاتتا جاتا ہے اس کے آنکھوں میں پریم لالی چھائی ہوئی ہے اب یہ پریم لالی کس کے پرتی ہے اسور کے پرتی ہے وہ ہے نیروگتا کی پویترے مدیرہ سے مست ہو رہا ہے بال اس کے سارے سفید ہیں کیون ہے سفید ہوں سفید بیڑوں کا مالک جو ٹھائرہ اب لیکھا کہتا ہے کہ دیکھیں کہ جو گڑریہ ہے وہ نیروگتا کی پویتر مدیرہ میں مد مست ہیں اور اس کے بال بالکل سفید ہو چکی ہیں اور لیکھا تلنا کر رہے ہیں ان کی بیڑوں سے بیڑ کے بال بھی سفید تھے تو وہ کہتا ہے کیوں نہ ہوں کیونکہ سفید بیڑوں کا مالک جو ٹھائرہ پرند اس کے کپولوں سے لالی فوٹ رہی ہے کپول کہتے ہیں گالکوں تو لیکھا کہتا ہے کہ اس کے کپولوں سے لالی فوٹ رہی ہے برخوانی دیسوں میں وہیں مانو وشنو کی سمان کھشیر ساگر میں لیٹا ہے اب دیکھیں کیونکہ گھنا جنگل ہے اور برخوانی جو دھرتی ہے تو وہاں پہ جس پرکار سے بھگوان وشنو کھشیر ساگر کھشیر رہتے ہیں دودھ اور ویسے تو کھیر کے لیے پروکی آتا ہے لیکن دودھ کے لیے بھی کپروک کرتے ہیں دودھ کے ساگر میں جس پرکار سے بھگوان وشنو ریٹے رہتے ہیں اسی پرکار سے جو گھڑریہ ہے وہ اس کی صوبہ بھی دکھائی دے رہی ہیں اس کی پیاری شتری اس کے پاس روٹی پکا رہی ہیں اس کے دو جوان کنیاں اس کے ساتھ جنگل جنگل بھی چراتی گھونتی ہیں اپنے ماتا پیتا اور بیڑوں کو چھوڑ کرون ہونے کسی اور کو نہیں دیکھا مکان ان کا بے مکان ہے اب دیکھیں ایک مکان ان کا بے مکان ہے اب مکان کا لکھنا وہ بے مکان ہے کیسے کیونکہ یہ کھولی شت کے نیچے سوتے ہیں ان کا گھر بے گھر ہے یہ لوگ بے نام اور بے پتا ہیں اب بے نام یعنی ان کا کوئی نام کر رہا نہیں ہے ان کو کوئی جانتا نہیں ہے اور بے پتا ان کا کوئی پتا بھی نہیں ہے کیونکہ نشستان پی ایک نہیں دیکھتے رہتے ہیں کسی کے گھر میں نئے گھر کر بیٹھنا اس دائرے فانی میں ٹھکانا بے ٹھکانا اور مکا اور لامقا رکھنا اب ان پنگتی کو مادم سے کہایا ہے کہ کسی کے گھر میں نئے گھر کر بیٹھنا اس دائرے فانی میں تو کسی کے گھر میں تمہیں گھر نہیں بنا کر بیٹھنا ہے اور ٹھکانا بے ٹھکانا اور مکا اور لامقا رکھنا کہ ٹھکانے کو بے ٹھکانا اور اپنے جو مقام ہے جو رکشے ہے اس کو بھی لامقام رکھنا ہے کس دیوے پریوار کو کھوٹی کی ضرورت نہیں ہے کٹی مطلب کٹیہ بنانے کیا اوشکتہ نہیں ہے جہاں جاتی ہیں ایک گھاس کی جوپی بنا لیتی ہیں دن کو سورے رات کو تارا گنے ان کے سخانے ہیں گڑریہ کی کنیا پروت کے سکھر کے اوپر کھڑی سورے کراست ہونا دیکھ رہی ہیں ان کی سنہلی کرنے اس کے لیے لاونیہ میں مک پر پڑ رہی ہیں اب لاونیہ کہتے ہیں یوبنا ہستا اس سورے کو دیکھ رہی ہے اور وہیں اس کو دیکھ رہا ہے اب وہیں اس کو دیکھ رہا تھا تو سورے ہیں وہیں بھی اس کو دیکھ رہا ہے ہوئے تھے آنکھوں کے کل اشارے ادھر ہمارے ادھر تمہارے چلے تھے عشقوں کے کیا فوارے ادھر ہمارے ادھر تمہارے اب اس میں بھی شائرانہ انداز میں لیکھ لکھتا ہے ہوئے تھے آنکھوں کے کل اشارے ادھر ہمارے ادھر تمہارے دیکھیں سورے اور جو گڑریہ کی لڑکی ہے وہ آپس میں ایک دستے کو دیکھ رہی ہیں اور اسی کو ہی جو ہے کیونکہ سوریہ کا آستہ اونا اور اس کی سنہری جو کرنیاں ان کو دیکھنا اور اس میں جو گڑھری کی لڑکی ہے اس کی جو لاونیتہ ہے سندرتہ ہے اور ادھیک بڑھ جاتی ہے تو اسی کے لیے ہی انہوں نے یہ سائرانہ جو انداز ہے سائر جو ہے سائری لکھی ہے بولتا کوئی بھی نہیں سوریہ اس کی یوہ آستہ کی پویترتہ پرمود ہے اور ویہا ہسٹرے کے اوتار سوریہ کی مہمہ کے دخوان میں پڑی ناس رہی ہیں ان کا جیون برف کی پویترتہ سے پورن اور ون کی سوگندی سے سوگندیت ہیں ان کا مک شریر اور انتہیکرن سفید ان کی برف پروت اور بھیڑے سفید اپنی سفید بھیڑوں میں یہ ہے پریوار شد سفید اسور کے درشن کرتا ہے اب دیکھئے لیکٹ نے کیسے کرپنا کی ہے کہ جو یہ سفید بھیڑے ہیں اور جو ہر طرف سفید ہی سفید دی ہے ارتھات برک چھائی ہوئی ہیں جیسے کرنے سے چاروں طرف جو سفید ہی دیخائی دے رہی ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ جو بریوارہ شد سفید اسور کے درشن کرتا ہے جو خدا کو دیکھنا ہو تو میں دیکھتا ہوں تم کو میں دیکھتا ہوں تم کو جو خدا کو دیکھنا ہو اب دیکھیں کس سائرنہ انداز میں لیکھے کہتے ہیں کہ جو خدا کو دیکھنا ہو تو میں دیکھتا ہوں تم کو اب تم کو دیکھتا ہوں اور ساتھ گڑری کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر خدا کو دیکھنا ہے تو میں تمہیں دیکھ رہا ہوں تمہارے جو بیوار ہے ان کو دیکھتا ہوں میں دیکھتا ہوں تم کو جو خدا کو دیکھنا ہو اگر میں نے خدا کو دیکھنا ہے میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کس لی دیکھ رہا ہوں کی جب میں نے خدا کو دیکھنا ہے تو بیڑوں کے سیوہ ہی ان کی پوجہ ہے جرہا ایک بیڑ بیمار ہوئی سب پریوار پر اپتی آئی اب دیکھیں کتنی ادھک آتمیتہ ہے پشنوں کے پرتیبی منشعے کی ایک گڑھریے کی دن رات اس کے پاس بیٹھے کاٹ دیتے ہیں اسے ادھک پیڑا ہوئی تو ان سب کی آنکھیں سننے آکاس میں کسی کو دیکھنے لگی اب بھیڑ بیمار ہو گئی ہے اور سارا پریوار یوپتی میں آگیا ہے ہر کوئی آگے بچھے گھوم رہا ہے اس بھیڑ کے اور دن رات اس کے پاس ہی بیٹھ کر نکال دیتے ہیں اسے ادھک پیڑا ہوئی تو ان سب کی آنکھیں سننے آکاس میں کسی کو دیکھنے لگی پتہ نہیں یہ کسے گلاتی ہیں آج اوڑنے تک کہ انہیں خرصت نہیں ہیں پر ہاں ان سب کی آنکھیں کسی کے آگے شبد رہیت سنکرب رہیت مون پراتھنا میں کنی ہیں اب دیکھئے یہ نشک کپٹے ہیں ان میں کسی پرگار کا کوئی کپٹ بھاو نہیں ہے اور اس ور کی آرازنہ کیسے کی جاتی ہے وہ بھی ان کو گیاد نہیں ہے لیکن شبد رہیت ان کی جو آنکھیں ہیں اور یہ مون رہتے ہوئے سنکرب رہیت مون رہتے ہو پراتھنا کر رہے ہیں دو راتیں سیتریں گزر گئیں ان کی بھیڑ آب اچھی ہیں ان کے گھر منگل ہو رہا ہے منگل ہونا مطلب کہ آنند جو ہے اچھا رہا ہے سارا پریوار مل کر گا رہا ہے اتنے میں نیلے آکاس پر بازل گھرے اور جھم جھم برشنے رگیں مانو پر کرتی کے دیوتا بھی ان کے آنند سے آنندیت ہوئے بڑا گڑھریا آنند مت ہو کر ناچنے لگا وہ کہتا کچھ نہیں رگ رگ اس کی ناچ رہی ہے پیتا کو ایسا سکھی دیکھ دونوں کا نیاں انہیں ایک دوسرے کا آج پکڑتے پہاڑی راگ اللہ اپنا آرم کر دیا پہاڑی راگ اللہ اپنا ہوتا جو پہاڑی کی تھے وہ گانا پر آرم کر دیا ہے ساتھ ہی دھم دھم ناچ کی انہوں نے دھو مچا دی میری آنکھوں کے سامنے برمانند کا سما بان دیا برمانند یعنی بہت ادھیک آنند کی جو نبوتی کہہ سکتے ہیں جس میں ہر عورتی اپنے آپ کو بھول جاتا ہے ایسا جو آنند ہے اس کا سما بان دیا ہے میرے پاس میرا بھائی کھڑا تھا میں نے اسے کہا بھائی اب مجھے بھی بھیڑیں دو ایسے ہی موک زیون سے میرا بھی کلیان ہوگا ویدیا کو بھول جاؤں تو اچھا ہے میری پسکے کھو جائیں تو اتتم ہیں ایسا ہونے سے کداشی دین و بنوازی پریوار کی طرح میرے دن کے نیتر کھول جائیں اور میں ایسوریہ جھلک دیکھ سکوں چندر اور سورے کی وشتریت جوتی میں جو ویدگان ہو رہا ہے اسے اس گڑری کی کنیاؤں کی طرح میں سندو سکوں پرانتو کداشید پرتکش دیکھ سکوں کہتے ہیں ریسیو نے بھی ان کو دیکھا ہی تھا سنانے تھا پنڈیتوں کی اٹھ پٹانگ باتوں سے میرا جی اپتا گیا ہے پرکرتی کے مند مند حاسی میں یہ انپر لوگ ایسور کے ہستے ہوئے ہوت دیکھ رہی ہیں پسوں کے اگیان میں گھمیر گیان چھپا ہوا ہے ان لوگوں کے جیون میں عدبت آتماں بھلا ہوا ہے گڑری کے پریوار کی پریم مجدوری کا ملیہ کون دے سکتا ہے اور دیکھیں لیکھا کی بھی اتنا عدی ان سے پربھاویت ہوتا ہے گڑری کے جیون سے کہ وہ اپنے بھائی کو کہتا ہے کہ مجھے بھی بیڑے جائیں اور میں بھی ہر پرکار سے چاہتا ہوں کہ جو ویتیاں میرے پاس میں ہے وہ بھول جاؤں میرے پس کے کھو جائیں اور میں بھی ان ونوازیوں کی طرح اپنے نیتر کھول کر جو میرے دل کے نیترہ وہ کھول جائیں اور میں اس طرح کی چھنٹ کو دیکھ سکوں اور سوریہ چندرمہ کی جو وشتری جوتی ہے جو ویتگان ہو رہا ہے میں اس کو سن سکوں جس پرکار سے گڑری کی کنیائیں سن رہی ہیں تو ہر پرکار سے میں بھی وہ آنند لینا چاہتا ہوں جو گڑری کا پریوار لے رہا ہے تو پھر کبھی مجدوری کو کوئی نہیں دے سکتا یہ تو تھا گڑری کا جیون اس کے بعد میں ہے مجدور کی مجدوری اب اپنے گھر میں کوئی کام کر رہی ہیں تو اپنے سے اگر کوئی نہیں ہوتا کام تو ہم مجدور کو لے گاتے ہیں لیکن اس مجدور کو جو مجدوری ہے کہ روپے دے کر ہی ہم اس کی مجدوری نہیں دے سکتے ہیں کیونکہ وہ آدمی اطاقہ بھاپ بھی چاہتا ہے تو یہی اس میں بتانے کا پیاس کیا ہے اب اس کا پڑھ رہے ہیں مجدور کی مجدوری آپ نے چار آنے پیسے مجدور کے ہاتھ میں رکھ کر کہا یہ ہیلو دن بھر کے اپنی مجدوری وہاں کیا دن لگی ہیں ہاتھ پاؤں سی رانکھیں تیادی سب کے سب اویو اس نے آپ کو ارپن کر دیئے یہ سب چیزیں اس کی تو تھی ہی نہیں یہ تو اس ورے بدار تھے جو پیسے آپ نے اس کو دیئے وہ بھی آپ کے نہیں تھے وہ تو پریتھوی سے نکلی ہوئی دھاتو کے ٹکڑے تھیں آتا ہے وہ اس ور کے نمیت تھیں مجدوری کارین تو پرسپر کی پریم سیوہ سے چکتا ہوتا ہے انہ دھن دینے سے نہیں اب دیکھئے مجدوری کا جو رین ہے وہ پرسپر پریم سیوہ سے چکتا ہے کیونکہ ان یا دھن دینے مطلب سے ہی نہیں چکتا ہے کیونکہ جو اس نے اویو آپ کے کارے کے لئے پروک کیے تھے وہ تو اس ور دور پردان کی ہوئی ہیں تو کیونکہ آپ پیسہ دے کر ہی یا دھن دے جو ان ہے یا دھن ہے دے کر ہی اسے آپ رین سے اُرین نہیں ہو سکتے ان دھن دینے سے نہیں ہوئے تو دونوں ہی اس ور کے ہیں ان دھن وہی بناتا ہے جل بھی وہی دیتا ہے ایک جرت ساز نے میری ایک پسطہ کی جرت بان دی آہ دیکھیں ایک اُدھاران دیا ہے جرت ساز کا جو جرت باندھ رہا ہے کتاب اوپر تو جرت بان دی ہے میں تو اس مجدور کو کچھ بھی نہ دے سکا ہوں پرنت اس کے عمر بھر کے لیے ایک وچھتر وستو مجھے دے ڈالی جب کبھی میں نے اس پسطہ کو اٹھایا میری ہاتھ جرت ساز کے ہاتھ پر جا پڑی اب دیکھیں کس پرکار سے وہ انبھوتی کر رہا ہے کہ جرت ساز جو ہے اس کا جو ہاتھ ہے تو اس کے ہاتھ کے اوپر جاتی کا ہے پسطہ دیکھتے ہیں مجھے جرت ساز یاد آجاتا ہے وہیں میرا آمرن مطر ہو گیا آمرن کہ جب تک میں مروں گا نہیں تب تک میرا مطر ہو گیا اس تک ہاتھ میں آتا ہی میرے انتہکڑ میں روچ بھرت ملاب کا سا سما بند جاتا ہے گاڑے کی ایک کمیز کو ایک آنات بھی دعا سارے رات بیٹھ کر سیتی ہیں ساتھ ہی ساتھ بھی اپنے دکھ پر روتی بھی ہے دن کو کھانا نہیں ملا رات کو بھی کچھ میسٹر نہ ہوا میسٹر کا مطلب نصیب نہیں ہوا اس کو ملا نہیں ہے کچھ بھی اب وہیں ایک ایک تانکے پر آشا کرتے ہیں کمیز کل تیار ہو جائے گی تب کچھ تو کھانے کو ملے گا اب دیکھیں ایک گریب ادباہ ہے وہ کمیز سل رہی ہے اپنے ہاتھ سے بنا رہی ہے اس کو اور وہ سوچتے ہیں کہ کل تک یہ تیار ہو جائے تو جس سے کہ اس کو کچھ کھانے کے لیے مل جائیں جب وہ ایک تک جاتی ہے تب ٹھہر جاتی ہے سوئی ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں کمیز گھٹنے پر بچھی ہوئی ہیں اس کی آنکھوں کی دسہ اس آکاش کی جیسی ہے جس میں بادل برس کر ابھی ابھی بکھر گئی ہیں کھلی آنکھیں اس ور کے دھیان میں لین ہو رہی ہیں کچھ کال کے اپراندھے حیران کہنے کر اس نے پھر سیراں شروع کر دیا اس ماتا اور اس بہن کی سری ہوئی کمیز میرے لیے میرے سری کا نہیں میری آتما کا وست رہے ہیں اس کا پہنہ میری تیر سیاترہ ہے اس کمیز میں اس ویدوہ کے سکھ دکھ پریم اور قویتر تک امیشن سے ملی ہوئی جیون روپنی گنگا کی باد چلی جا رہی ہیں ایسی مجدوری اور ایسا کام پراتھنا سندھے اور نماز سے کیا کم ہے شبتوں سے پراتھنا ہوا نہیں کرتی اس ورد تو کچھ ایسی موک پراتھنا ہی سنتا ہے اور تدکال سنتا ہے پریم مجدوری اب دیکھیں یہ پریم مجدوری ہے اس پرکار سے کہ اس میں کسی پرکار کی جو ہم جو ہیں اگر دھن دے کر اس کے لئے ان سے ہو جائے تو ایسا نہیں ہے کیونکہ اس ویدوہ نے اپنا سب کچھ جو ہے اپنا جو دھیان ہے جو ہو رہے ہیں وہ سب کچھ جو ہے اس کمیز میں لگا دیا ہے اپنے ہر پرکار سے وہ جو مجدوری ہے جو اگر ہم دینا چاہیں یا اس کا جو کام ہے وہ کسی پراتھنا یا سندھا یا نماز سے کم نہیں کہا ہے لیکن نہیں اور لیکھا کہتے کہ اس نے آتمیتہ پرمسکارہ کو پرن کیا ہے تو اس کی کارنے سے ہم جو ہیں اس کی مجدوری کو کیسے چکا سکتے ہیں پرم مجدوری یہ تو تھا پرم مجدوری کی پرم جو ہیں وہ مجدوری گروپ میں دے سکتے ہیں مجھے تو منصرے کے ہاتھ سے بنے ہوئے کاموں میں ان کی پرم میں پویتر آتما کے سبند آتی ہیں رافیل آدی کے چتروں میں ان کی کلاک و شلطہ کو دیکھ اتنی صدیوں کے بعد بھی ان کے انتیکرن کے سارے افواہ و کانبہ ہونے لگتا ہے کیول چتر کا ہی درشن نہیں کنکہ ساتھ ہی اس میں چھیپی ہوئی چترکار کی آتما تک کے درشن ہو جاتے ہیں اب ایک جو چترکار ہے وہ اپنی کلپنا سے کسی چتر کو بناتا ہے اور اس میں اس کی آتما کے درشن بھی ہوتے ہیں پرنتو یہ انتروں کی شاہتہ سے بڑھے ہوئے فوٹو نرجیل سے پرتید ہوتے ہیں ان میں اور ہاتھ کے چتروں میں اتنا ہی بھید ہے جتنا کی بستی اور سنسان میں ہاتھ کی میند سے چیز میں جو رس بہت جاتا ہے میں بھلا لوہے کے دوارہ بنائی ہوئی چیز میں کہاں جس آلو کو میں سوئم ہوتا ہوں میں سوئم پانی دیتا ہوں جس کے اردگرد کی خاص پاتھ کو اکتر میں صاف کرتا ہوں اس آلو میں جو رس مجھے آتا ہے میں تین میں بند کیے ہوئے اچارہ مربع میں نہیں آتا ہوں اب دیکھئے کوئی بھی کارے اگر ہم سوئم کرتے ہیں تو اس میں بہت ادھیک آنند کی رمکھتی آتی ہیں جس میں آلو بھونے کا ادھانش میں دیا گیا ہے میرا اکسواس ہے کہ جس چیز میں منشے کے پیارے ہاتھ لگتی ہیں اس میں اس کے اردگرد کا پریم اور من کی پویترکتہ سکھوں روپ سے مل جاتی ہیں اور اس میں مرتے کو جندہ کرنی شکتی آ جاتی ہے ہوتل میں بنے ہوئے بھوجن یہاں نیرس ہوتے ہیں کیونکہ یہاں منشے مسین بڑھا دیا جاتا ہے پرنتو اپنی پریادما کے ہاتھ سے بنے ہوئے روکھے سکھے بھوجن میں کتنا رس ہوتا ہے جس مٹی کے گھڑے کو کندوں پر اٹھا کر ملو دور سے اس میں میری پریم مگن اس میں میری پریم مگن جو ہے پریعتما لے کے آتی ہیں تو اس میں بہت ادھیک بھاو رہتے ہیں تو لیکن اس میں کہتا ہے کہ ہر پرکار سے ہم جو ہیں وہ اس کا جو دینا ہے وہ نہیں دے سکتے ہیں ارثات ہم اس کا جو ملے وہ نہیں چکا پاتے ہیں اس لال گھریک کا جل جب ہے جب میں پیتا ہوں تب جل کیا پیتا ہوں اپنی پریاسی کے پریم آمرت کو پان کرتا ہوں جو ایسی پریم پیالا پیتا ہوں کہ مجھے اس کے اندر سراغ کیا وستو ہے ایسا پرتیت ہوتا ہے یعنی کہ آتی ہیں تو مد مستطہ پون رہتا ہے جیون پریم سے جیون صدا گد گد رہتا ہے میں اپنی پریاسی کے ایسی پریم بھری رس بھری دل بھری سیوہ کا بدلہ کیا کبھی دے سکتا ہوں اب دیکھیں اس میں پریم اور مجدوری پریم کا جو ہم کسی پرکار سے ملے نہیں چکا سکتے ہیں تو لیکھ اگر نہیں کہا ہے کہ اس کی جو پریعتما ہے اس کے لئے تھنڈا جل لے کیا آتی ہے مٹکے میں اپنے کندے پر رکھیں تو اس کا جو پان کرنے پر اس کو اتینت ہی ایسے لگتا ہے کہ جیون صدای پریم کا پیالا پی رہا ہو اور جیون کا جو آنند ہے اس کو مل رہا ہے تو اس پرکار سے آج ہم نے جو ادھن کیا ہے کہ پریم جو ہے اتینت ہی پرگارتہ لیے رہتا ہے ادھر پروہات نے اپنی سفید کینوں سے اندھیری رات پر سفیدی سی چھٹکائی ادھر میری پریہ سی مینا اتھوہ کوئل کی ترہیں اپنے بستر سے اٹھی اس نے گائیں کا بچھرا کھولا دودھ کی دھارہ سے اپنا کٹورہ بھر لیا گاتے گاتے انوک اپنے ہاتھوں سے پیس کر سفید آٹا بنا لیا اس سفید آٹے سے بھری ہوئی چھوٹی سی ٹوکری سر پر ایک آتھ میں دوسرے بھرا ہوا لال مٹی کا کٹورہ دوسری آتھ میں مکھن کی ہانڈی جب میری پریہ گھر کی چھت کے نیچے اس طرح کھڑی ہوتی ہے تب وہ چھت کے اوپر کی سوید پروہ سے بھی ادھیک آنند دائیک بلدائیک بودھی دائیک جان پڑتی ہیں اب دیکھئے لیکھا کس میں کہہ رہا ہے کہ اس کی جو پریعتما ہے اس کی جو اردھانگی نہیں کہہ سکتے ہیں جب اپنے ہاتھ سے آٹھا پیچھتی ہیں صبح جلدیں اٹھتی ہیں اور کوئل کے سمان بولتی ہیں مدور آوازیں بولتی ہیں تو ہر پرکار سے آنند دینے والی ہیں بلد پردان کرنے والی بودھی دینے والی ہیں اس میں وہ ہے اس پروہ سے ادھیک رسیلی اور ادھیک رنگلی جیتی جاگتی چیتنے اور آنند میں ہی پراتا کالی شوبہ سی رکھتی ہیں میری پریہ اپنے ہاتھ سے چونی ہوئی لکڑیوں کو اپنے دل سے چھرائی ہوئی ایک چینگاری سے لال اگنی میں بدل دیتی ہیں جب وہ آٹھے کو چھلنی سے چھانتی ہیں تب مجھے اس کی چھلنی کے نیچے ادھیک جوتی کی لو نظر آتی ہیں جب وہ اس اگنی کو اپر میرے لیے روٹی بناتی ہیں تب اس کے چلے کے بیتر مجھے تو پورو دشا کی نبھو لالیمہ نبھو گیلگ گے نبھ کی لالیمہ آسمان کی جو لالیمہ سے بھی ادھیک آنند دائے نبھو لالیمہ دیکھ پڑتی ہیں یہ ہے روٹی نہیں کوئی امولی بدارت ہے میرے گروہ نے اسی پریمی سے سیم کرنے کا نام یوگ رکھا ہے میرا یہی یوگ ہے اب لیکن اس میں کہتا ہے کہ یہ ہے جو روٹی بنائی گئے میرے پیر اعتماد دوارہ اپنے ہاں سے آٹھا پیس آ گیا ہے گیہوں کو پیس کراٹا بنایا گیا اور اس نے جو ہے سیم نے لکنیا جنگل میں سے لکنیا اور اس سے روٹی بنائی ہے آٹے سے لکنیوں سے آگ جلا کر اس آگ میں مجھے صبح کی جو لالیمہ ہے آسمان کی جو لالیمہ ہے اس کا جو آنند ہے وہ مل رہا ہے اور جو روٹی اس نے تیار کی تو امولی بدارت اس کا کوئی مولی نہیں دیا جا سکتا اور میرا بھی یہی یوگ ہے تو آج ہم نے پڑھا ہے گھڑریے کے جیون کے بارے میں اور پریم اور مجھدوری تو کل ہم جو ہیں اس میں پڑھیں گے مجھدوری اور کلام تو یہ تھا ستار پونس ندوار رچیت جو نبندیس میں سنکلیت کیا گیا ہے ہمارے مجھدوری اور پریم جس کے ہم نے بھاگ دو تک ادھنی کیا ہے کل آگے جو تیسرا بھاگ ہے اس کا بھی ہم دین کریں گے دھنیواد